کارگل کی لڑائی کے بعد کارگل کے علاقے میں ایڈیشنل فوج تینات کر دی گئی ہے اب کارگل میں یا پورے لڈاکھ میں ایک کورس تھاپد کی گئی ہے جس میں انیک ڈیویزنز ہیں اور نہ صرف فوج یعنی نہ صرف سولجرز لیکن وہاں پر ویپن سسٹمز ایکیپمنٹ پلیٹ فارمز اور ڈیپلوئی کیے گئے ہیں آدھونک اپکرن ڈیپلوئی کیے گئے ہیں اور وہاں پر لوجسٹکس اور انفراسٹرکچر بھی بہت امپروف کیا گیا ہے تو پشلے 20-25 سالوں میں ہم نے جو وہاں پر پروگریس کی ہے وہ پہلے نہیں تھی اس سے نہ صرف کارگل کے علاقے کو فائدہ ملتا ہے اس سے سیاچن اور لڈاک میں جو اور ڈیپلوئیمنٹس ہیں انکلوڈنگ ایل ایسی پہ جو چائنا کے ساتھ ہماری اب جھڑپ چل رہی تھی پچھلے دو سالوں سے اس میں بھی ہمارے کو فائدہ ملتا ہے جتنی بھی لوجسٹکس اور انفراسٹرکچر ڈیویلوپمنٹ وہاں پر ہوئی ہے میرے کیریئر کا شاید یہ بہت ہی بڑا ہائی پوائنٹ رہا ہے جب دوہزار سولہ میں ایک سیوسائیٹ ٹیرریس ٹرائک ہمارے اوڑی بیس میں کیا گیا جو بلکل لائن آف کنٹرول پر ہے میں کور کمانڈر تھا کشمیر میں اور ٹھیک اسی دن ہم نے جبکی اٹھارہ جانے کھوئی we lost 18 سولجرز it happened on my watch اسی دن دوہر میں رکشہ منٹری سورگی شریف منوہر پاریکر وہاں پہنچے اور میرے آفیس میں ہم نے اس کی تزویز بنائے ایسا کیوں وہ اس لیے کہ تب تک چاہے اوڑی میں اٹیک ہو چاہے پتھان کورٹ میں چاہے سنجوا میں کہیں پہ بھی اٹیک ہو ہم ہمیشہ defensive ہو جاتے تھے ہم اور طریقے ایجاد کرتے تھے کہ کیسے وہ ہم پر دوبارہ اٹیک نہ کر پائے لیکن ہم ان پر اٹیک نہیں کرتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹروریس نہیں ہے بھیجنے کے لیے ہم LOC کے پار کوئی اپنے ایجنٹ نہیں بھیجتے ہیں لیکن اس وقت یہ ہم نے سوچ لیا کہ enough is enough اب رکشہ منطری وہاں تھے تو ہم نے ان سے گزارش کی اور request کی کہ ہم بھی ایک بار ان کو ٹھوکر پہنچانا چاہتے ہیں ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں اس کے پار جا کے اس کو مارنا چاہتے ہیں اس کے گھر میں جا کے اس کو مارنا چاہتے ہیں اور سرکار نے ہمیں عنومتی دی اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیلز میں آپ کو نہیں بتا سکتا لیکن دس دن کے اندر we struck at multiple locations ایک سے زیادہ locations میں ہم نے جا کے LOC کے پار گئے کہیں تین کلومیٹر کہیں پانچ کلومیٹر اور وہاں جا کے terrorist camps میں ہم نے ان کے terrorists کو مارنا اس اس سے ایک نئی شروعات ہوئی کی ہوت پرسیوٹ کے لگتے ہم دشمن کے علاقے میں ہم نے اگلے دن نہ صرف دشمن کے علاقے میں جا کے اس کو مارا لیکن اگلے دن ہم نے پوری دنیا کو اناؤنس کیا پاکستان کے ڈیریکٹر ملٹری آپریشنز کو فون کر کے ہمارے ڈی جی ایموں نے کہا کہ ہم نے یہ کیا ہے ہم نے ownership لی ہمارے دیش نے ownership لی کہ ہم نے ایک اٹیک کیا ہے ہم نے اس لیے کیا کیونکہ آپ نے اوڑی کیا ہے اور اگر آئندہ بھی آپ ایسا اٹیک کریں گے تو پھر دھائی سال بعد پلواما میں جب ایک اور ہائی پروفائل ٹرر اٹیک ہوا تو ہم نے دوبارہ اندر سٹرائک کیا ٹررس کیمپ پہ اس وقت ائر فورس کی پیسیجن سٹرائک کر کے تو بھارت میں ایک نئی سوچ آگئی ایک نیا طریقہ آگیا کہ اگر وہ ایک ہائی پروفائل ٹرر اٹیک کریں گے تو اس کا جواب ہم کچھ اس طریقے سے دے سکتے ہیں اس اوڑی سرجیکل سٹرائک کے بارے میں میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے انڈیا's بریو ہارٹس میری کتاب ہے اس میں اور اس کو اس کی ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے ہندی میں بھارت کے جہاں باز تو اس اس کتاب میں جو پہلی کہانی ہے وہ اوڑی سرجیکل سٹرائک کی ہے اور اس کے علاوہ جو اور کہانیاں ہیں اس کتاب میں یہ ہیں کہانیاں میرے کرنل ڈیز کی جب میں ینگر ڈیز میں جب میں انکاؤنٹرز میں کمبیٹ میں خود حصہ لیتا تھا تو ایسی کہانیاں ہیں ان سولجرز کی ان کی بہادری کی ان کے ہارٹ بریکس کی اور ان کے کیسے ہم رہتے ہیں ایلو سی پر اور باقی کمبیٹ سیچویشنز میں ایک سولجر کی زندگی ایک سمان نہیں رہتی اتار چڑاو برف ہماری زندگی میں کچھ زیادہ ہی آتے ہیں آپ کہیں چل رہے ہیں ایک نارمل پیٹرول ہے اچانک کسی کا پہر پھسلتا ہے برف میں اور وہ کوئی سلائٹ کر کے چلا جاتا ہے اچانک ہم ایک ساتھی کھو دیتے ہیں ایسا عام طور پہ ہوتا ہے اچھے دن پہ بھی ہوتا ہے ضروری نہیں کہ دشمن کی گولیاں چل رہی ہوں اور جب دشمن کی گولیاں چل رہی ہوں تب تو یہ خطرہ اور بڑھ جاتا ہے اور کئی دفعہ ہم اپنے ساتھی کھوتے ہیں تو کیسے اپنا مرال ہائی رکھیں کیسے اپنا جوش برقرار رکھیں پہلی بات تو انڈین آرمی سولجر ہمیشہ تیار ہے ہم تیار بھی ہیں ایسی ایسے سیچویشنز کے لیے لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت رنجش تھوڑا گم تھوڑا دکھ ایک انسان کے دل میں پہنچتا ہے اس کو سب سے اچھا طریقہ اس کو اس سے نبٹنے کا میری سمجھ سے یہ ہے جو ہمارا آپس کی کمرادری بردرہوڈ اور آپس کی لائلٹی ہوتی ہے سولجرز کے بیچ میں اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے ہماری ٹریننگ ایک طرف لیکن اچھی لیڈرشپ اچھی موٹیویشن جب کوئی آگے چل کے لیڈرز سامنے چلتا ہے تو سولجرز خود بخود پیشے چلنا چاہتے ہیں میں آپ کو چھوٹا واقعہ بتاتا ہوں جب میں بطور کرنل کمانڈنگ آفسر بنا اپنی بٹالین کا 1998 میں اس میں پہلا ہمارا انکاؤنٹر جب ہوا کچھ دنوں بعد تیرریس کے ساتھ اس میں میں نے ایک ینگ آفسر کھو دیا میجر روہد شرما یہ کہانی بھی میری کتاب میں ہے پوری یونٹ کا مرال پست ہو گیا اور میں بھی بہت ڈپریس سا فیل کرنے لگا اس دن کہ یہ کیا ہو گیا لیکن پھر رات کو میں نے سوچا کہ یہ میرے جوان تو میری طرف دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ کے لیے میں کیسے نراش ہو سکتا ہوں اگلے دن میں نے اپنے سولجرز کو اکٹھا کیا ان سے بات کی کہ ہم ایک ایسے ویرگتی پرابت ہیرو کو جو آگے بڑھ چڑھ کے لیڈ کر رہا تھا اس کو سب سے اچھی طرح شردانجلی ہم کیسے ارپیت کر سکتے ہیں ہم اس کو شردانجلی ارپیت کریں گے اس کی مشن کو جاری رکھتے کہ ہمارے علاقے میں ایک بھی ٹیرریسٹ جیوت نہیں بچے گا اور اگلے تین سال ہم نے وہی کیا ہم نے ایک ریکارڈ ستھاپت کیا اگلا انکاؤنٹر جب ہوا تو میں نے بلٹ پروف جیکٹ نہیں پہنی ہلمٹ نہیں پہنی غلط ہے رولز کے مطابق سب سولجرز کو پہننا ہوتا ہے لیکن جب جوانوں نے دیکھا جب میرے ینگ آفسرز نے دیکھا کہ ان کا کمانڈنگ آفسر بینہ بلٹ پروف جیکٹ بینہ ہلمٹ پہنے آگے چل رہا ہے تو انہوں نے ایک نیا اتساہ ایک نیا جوش دیکھنے کو بلا اور سب آگے بڑھ چڑھ کے کرنا چاہتے تھے آپریشن میں حصہ لینا چاہتے تھے اور میں نے ایک نئی ارجہ جو دیکھی اور وہی ہمارا آگے چل کے ایک قسم سے کتیمان بن گیا اور ہماری بٹالین نے ایک نیا ریکارڈ ستھاپت کیا ایلو سی پر موسیقی 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 موسیقی